تم سچ کہہ رہی ہو لائبہ ہاں علشپا میں نے خود سنا ہے اپنے کانوں سے پھوپو جیریان بھائی سے کہہ رہی تھی کہ وہ مسکان کو چھوڑ دیں طلاق دے دے اسے مسکان تم یہ سمجھ میں نہیں آرہا تم سوچو اگر ایسا ہو گیا تو ایسا نہیں ہوگا ایسا نہیں ہونے دوں گی مسکان نے میرے لیے اتنا سب کچھ کیا ہے اپنے کردار پر تھبا تک لگوا لیا میں اتنی خودخرش نہیں ہوں سکتی علشپا ہمیں کچھ کرنا ہوگا مسکان کے لیے ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے اس کی زندگی برباد ہو جائے ہاں لائبہ میں تو اس دن بھی ریان بھائی کو جا کر سب کچھ سچ بتانے والی تھی مگر مجھے مسکان نے روک لیا کاش میں اس دن مسکان کی بات نہ سنتی علشپا اگر تم کہو تو میں بات کروں ریان بھائی سے تمہیں کیا لگتا ہے ریان بھائی کو جب پتا چلے گا میری اونس کی شادی کا تو وہ کیا کہیں گے مجھے نہیں پتا علشپا لیکن اب ہمیں حیمت کرنی ہوگی بھگر لائبہ ریان بھائی مسکان کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں بہت پہلے سے جانتے ہیں ان دونوں کا کافی پرانا ساتھ ہے پھر بھی وہ ان اصر مسکان پر شک کر رہے ہیں نہیں علشپا اس میں ریان بھائی کا کیا قصور اگر ان کی جگہ پر کوئی اور ہوتا تو شاید وہ بھی یہی کرتا کیونکہ ریان بھائی کو تو حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے تو تھیک کہہ رہی ہے علشپا میں ابھی جا کر ریان بھائی کو سب کچھ سچ بتا دیتی ہوں تاکہ ان کی اور مسکان کے پیچھی غلط فیمی دور ہو جائے میں ہمکو سب بتا دوں گے علیشبہ رکھو تم ابھی نہیں جاؤ ابھی بہت رات ہو رہی ہے کل صبح ہم دولوں ساتھ چلیں گے